بسم اللہ الرحمن الرحیم چے حاجت کے بؤو کنی دشمنی کہ ویرہ چنات دشمن اندر قفا است چے حاجت کیا ضرورت ہے کہ بؤو کہ اس کے ساتھ کنی تو کرے دشمنی دشمنی کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ تو دشمنی کرے تجھے اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں کہ ویرہ چنا دشمن اندر قفا است کیونکہ یوں ہی اس کی گدی کے اندر دشمن ہے قفا کا معنی ہوتا ہے گدی گردن اندر قفا گدی کے اندر دشمن ہے کیا مطلب شیخ صادقہ رہے ہیں کہ جو آدمی حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والا آدمی کبھی چین اور سکون میں نہیں رہتا ہے ہر وقت وہ جلتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے بے قرار رہتا ہے تو ایسے حسد کرنے والے آدمی سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر جو حسد کی آگ جل رہی ہے وہی خود اس کا ایک ایسا دشمن ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے تو ایسے آدمی سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے حکمت ایک سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں تلمیز بے ارادت بے ارادت آشق بے ذرست چند باتیں ذکر کر رہے ہیں بڑے ہی دانائی کی سمجھداری کی فرماتے ہیں تلمیز تلمیز کا معنی ہوتا ہے بیٹا شاگرد اسٹوڈنٹ بے ارادت بے عقیدت ارادت کا معنی ہے عقیدت احترام آشق بے ذرست آشق کا معنی ہے عشق کرنے والا بے ذر کا معنی ہوتا ہے بغیر مال و دولت والا بے ذر بغیر مال و دولت والا ذر کا معنی ہوتا ہے سونا فرماتے ہیں تلمیز بے ارادت آشق بے ذرست بے عقیدت شاگرد مال و پیسہ نہ رکھنے والے آشق کی طرح ہے کہنے کا مطلب کہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ عشق تو سبھی کرتے ہیں لیکن عشق کرنے والے جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ اپنے معاشق کو اپنے پیسے اور ذر اور اپنی دولت کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن ایک وہ عاشق چاہے وہ سچی محبت کرتا ہو لیکن زمانے کے حالات ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ نامراد رہتا ہے اور اس کو اس کا محبوب نہیں مل پاتا ہے ایسا عام طور سے ہوتا ہے جیسے کہ غالب نے کہا تھا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یوں ہی انتظار ہوتا تو کہتے ہیں کہ جو بے عقیدت اور جس کے اندر احترام نہ ہو عزت کرنا نہ ہو اپنے استاز کی تو ایسا شاگرد بلکل اس عاشق کی طرح ہے جس کے پاس پیسہ اور دولت نہ ہو وہ نامراد رہتا ہے فرماتے ہیں تلمیز بے ارادت عاشق بے ذرعست بے عقیدت اور احترام نہ کرنے والا شاگرد اس عاشق کی طرح ہے جس کے پاس ذر اور دولت نہ ہو وَرَوْنْدَئِ بے معرفت مُرْغِ بے پر رَوْنْدَا کا مانا ہوتا ہے بیٹا بلکہ رَوْنْدَا مت پڑھئے اسے رَوِنْدَا پڑھئے وَرَوْنْدَئِ بے معرفت رَوْنْدَا کا مانا ہوتا ہے سالک چلنے والا راستہ تیہ کرنے والا مراد ہے اس سے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں چلے لیکن وہ اس کو اللہ کی پہچان نہ ہو یعنی ہو جاہل لیکن اللہ کی راہ میں چلے عبادت گزار بنے ہے نا تو فرماتے ہیں کہ ایسا عابد جس کے پاس علم نہ ہو معرفتِ الٰہی نہ ہو ایسا آدمی بھی کبھی بھی گمراہ ہو جاتا ہے کبھی بھی گر جاتا ہے کہیں پر بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر پر والا کوئی پرندہ ہو چڑھیا ہو فرماتے ہیں وَرَوْنْدَئِ بے معرفت بغیر علم کے راہِ سلوک اختیار کرنے والا مرغِ بے پر بغیر پر کی چڑھیا ہے وَعَالِمِ بے عمل درختِ بے بر اور بے عمل عالم بغیر پھل کا ایک درخت ہے وَزَاہِدِ بے علم خانےِ بے در اور کوئی زاہد پریزگار دنیا داری سے دور رہنے والا زاہدِ بے علم اور بغیر علم کے زاہد اور پریزگار خانےِ بے در بغیر دروازے کا ایک گھر ہے ٹھیک ہے بغیر دروازے کا ایک گھر ہے فرماتے ہیں مراد از نزولِ قرآن تحصیلِ سیرتِ خوبست نزولِ قرآن قرآن نے پاک کے نازل ہونے سے مراد سیرتِ خوب اچھی سیرت کو حاصل کرنا ہے تحصیلِ سیرتِ خوبست اچھی سیرت کو حاصل کرنا ہے وَعَالِمِ نَا تَرْتِیلِ سُورَتِ مَكْتُوب ناکے لکھیو ہی صورتوں کو ٹھے 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 کے ہی پڑنا یعنی قرآنِ پاک کو نازل اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم اپنے طور طریقے اپنی سیرت کو اچھا بناو اس لیے صرف نازل نہیں کیا کہ صرف اس کو ٹھے 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 کے پڑھتے رہو یہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں مراد از نزولِ قرآن تحصیلِ سیرتِ خوبست قرآنِ پاک کے نزول سے مقصود سیرتِ خوب اچھی سیرت کو حاصل کرنا ہے نہ ترتیلِ سورتِ مکتوب نہ کہ لکھیو ہی صورت کو ٹھے ٹھے کے صرف پڑنا عامی متعبد پیادہ رفتہ کہتے ہیں کہ ایک عام عبادت گزار پیادہ رفتہ پیدل چلتا ہے وَعَالِمِ مُتَحَاوِن سَوَارْخُفْتَ اور ایک سُسْتْ عَالِم جو کوتا ہی برتنے والا وَمُتَحَاوِن کا مانا کوتا ہی برتنے والا کوتا ہی برتنے والا عالم سوتے ہوئے بھی سوار ہوتا ہے آسی کے دستِ بردارد بے از عابد کے درسردارد آسی کا مانا گنہگار کہ دست بردارد جو ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے یعنی دعا وغیرہ کے لیے بے بہتر ہے از عابد عابد سے کہ درسردارد جو کہ گرور اور گھمنڈ رکھے جو کہ اپنے گرور اور گھمنڈ میں رہے سردارد کا مانا جو سر رکھے یعنی جو گھمنڈ کرے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار وہ آدمی دست بردارد جو دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھائے بے یہ بہتر ہے از عابد کے درسردارد اس عابد سے جو کہ گھمنڈ میں رہے اس پر ایک شیر ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں سرہنگ لطیف خو دلدار بہتر زفقیح مردم آزار سرہنگ کا معنی ہوتا ہے بیٹا سپاہیوں کا افسر سرہنگ کا معنی سپاہیوں کا افسر لطیف خو نرم عادت والا دلدار دل کو رکھنے والا دل جوئی کرنے والا بہتر بہتر زفقی فقیح سے مردم آزار لوگوں کو ستانے والا سرہنگ لطیف خو دلدار دل جوئی کرنے والا نرم عادت والا سپاہیوں کا افسر بہتر بہتر ہے زفقیح مردم آزار لوگوں کو ستانے والے فقیح سے فقیح کا مطلب عالم دین سے قول ایک بات ذکر کر رہے ہیں یکیرہ گفتند ایک آدمی سے لوگوں نے کہا عالم بے عمل بجے ماند عالم بے عمل کیسا ہوتا ہے کس کی طرح ہوتا ہے بجے ماند کس کی طرح ہوتا ہے گفت اس نے جواب دیا بزمبور بے اصل اصل کا مانا ہوتا ہے بیٹا شہد اور زمبور کا مانا ہوتا ہے مکھی یا بھیڑ یہ نا بر بھی ہمارے یہاں پر بولتے ہیں بر یہ کٹ لیتی ہے لال پیلی ہوتی ہیں جن کے ڈنک ہوتا ہے اس کو بڑ بھی بولتے ہیں بڑ بھی بولتے ہیں اور بر بھی بولتے ہیں ہماری علاقے میں فرماتے ہیں ایک شخص سے لوگوں نے کہا کہ بے عمل عالم کس کی طرح ہوتا ہے بچے ماند کس کی طرح ہوتا ہے گفت اس نے جواب دیا بزمبور بے اصل بغیر شہد کی بڑ کی طرح بر کی طرح ہے نا اب اس پر ایک شیر ذکر کر رہے ہیں زمبور درشت بے مروت رگوئی بارے چون اصل نمی دہی نیش مزن زمبور وہی بڑ درشت سخت بے مروت جو محبت و مروت نہ رکھتی ہو راگوئی اسے کہہ دے تو کہہ دے بارے چون اصل نمی دہی جب تو شہد نہیں دیتی ہے نیش مزن نیش کا معنی دنک مزن کا معنی دنک مطمار فیلے نہیں ہے زمبور درشت بے مروت راگوئی سخت بے مروت بر سے کہہ دو بارے چون اصل نمی دہی نیش مزن جب تو شہد نہیں دیتی ہے تو دنک بھی مطمار قول ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں مرد بے مروت زنست و عابد باطمہ راہ زن فرماتے ہیں مرد بے مروت بے محبت جس کے اندر انسانیت مروت کا معنی ہے انسانیت مرد بے مروت جس کے اندر انسانیت نہ ہو وہ مرد زنست عورت ہے جس مرد کے اندر انسانیت نہ ہو زنست وہ عورت ہے و عابد باطمہ راہ زن اور وہ عابد جس کے اندر لالچ بھراہ ہوا ہو تمہ کا معنی ہے لالچ باطمہ لالچ والا اور وہ عابد جس کے اندر لالچ بھراہ ہوا ہو یعنی لالچی عابد راہ زن کیا ہے رہزن ہے ڈاکو ہے راہ میں بھٹکانے والا ہے لوٹنے والا ہے اے بناموز اے بناموز جامہ کردہ سفید بہر پندار خلق و نامہ سیہ شیخ صادی فرماتے ہیں اے وہ شخص بناموس جام بناموس ناموس کا معنی عزت عزت کے خاطر عزت کے لیے جامہ کردہ سفید کپڑے کو سفید کر لیا بہر پندار خلق پندار کا معنی سمجھنا گمان کرنا مخلوق کے گمان کرنے کے لیے و نامہ سیہ نامہ سے مراد نامہ آمال اور نامہ آمال سیہ اور کالے ہیں شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اے وہ آدمی جس نے اپنے عزت بڑھ جائے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں اس کی عزت کریں لوگ کی گمان کے لیے لوگ اچھا گمان کریں اس کے بارے میں اچھا خیال رکھیں اس لیے جس نے اپنے کپڑے سفید کر لیے ہیں سفید کپڑے پہن رہا ہے تاکہ لوگ اچھا اچھا کہیں اور اچھا گمان کریں اور اس کا نامہ آمال بہت سیہ ہو تو اس کے لیے فرماتے ہیں اے بنامو سے جامہ کردہ سفید اے وہ شخص جس نے عزت کے لیے اپنے کپڑے کو سفید کر لیا ہے بہر پندار خلق تاکہ مخلوق سمجھ لے کہ وہ اچھا آدمی ہے و نامہ سیاہ اور نامہ آمال اس کے سیاہ اور کالے ہیں تو فرماتے ہیں دست کوتہ باید از دنیا آج تینچے دراز وچے کوتہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے ہاتھ چھوٹا ہونا چاہیے دست کوتہ کوتہ کمعنا چھوٹا کوتہ دست کوتہ ہاتھ چھوٹا ہونا چاہیے باید چھوٹا ہونا چاہیے از دنیا دنیا سے یعنی ایک اچھا انسان وہ ہے جو دنیا داری میں زیادہ نہ پڑے دنیا کی طرف زیادہ ہاتھ نہ پھیلائے تو دنیا سے ہاتھ چھوٹا ہونا چاہیے آج تین چے دراز وچے کوتہ آج تین چے کیا بڑی دراز کا معنی ہے لمبی آج تین کیا لمبی اور کیا چھوٹی ہوتا کیا تھا پہلے زمانے میں لوگ جو دنیا دار ہوتے تھے نا وہ اپنی آج تینیں بڑی بڑی رکھتے تھے گرور اور گھمند اور تکبر کے لیے اور جو دنیا دار نہیں ہوتے تھے دیندار لوگ ہوتے تھے وہ اپنی آج تینوں کو چھوٹا رکھتے تھے تاکہ انہیں بوضو کرنے میں آسانی ہو تو فرماتے ہیں کہ آج تین چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو آج تین سے فرق نہیں پڑتا ہاتھ دنیا داری سے چھوٹا ہونا چاہیے حکمت فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایسے ہیں دو کس دو شخص را کی حسرت حسرت افسوس از دل دل سے نرود نہیں نکلتا ہے نہیں جاتا ہے دو لوگوں کے دل سے حسرت نہیں نکلتی دو کس را حسرت از دل نرود دو لوگوں کے دلوں سے حسرت نہیں نکلتی ہے وَپَائِ تَغَابُنْ اَزْگِلْ بَرْنَایَتْ گل کا معنی ہے یہاں پر مٹی اور تغابن کا معنی وہی افسوس اور افسوس کا پیر مٹی سے باہر نہیں آتا ہے دو لوگوں کا کون دو لوگ ہیں فرماتے ہیں تاجر کشتی شکستہ تاجر کشتی شکستہ ایک تو وہ تاجر بیع پاری کشتی شکستہ جس کی کشتی ساز و سامان کی ساری کشتی اس کے ٹوٹ گئی ہو تو اس کو بڑا افسوس رہے گا کہ میرے سارا مال و مطا کہ کشتی ٹوٹ گئی اور سارا کا سارا برباد ہو گیا اس آدمی کی حسرت ختم نہیں ہوتی ہے اور دوسری کس کی حسرت ختم نہیں ہوتی ہے وہ وارث باقلندرہ نشستہ اور ایک اس وارث کی جو اپنے باپ دادا سے جس نے جادات پائی ہو لیکن وہ باقلندرہ نشستہ اوباش لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو تو اوباش لوگ بےہودہ لوگ اور لاپرواہ لوگ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ میں رہ کر اس کا سارا مال برباد ہو گیا ہو تو ایسے آدمی کی بھی حسرت دل سے نہیں نکلتی ہے فرماتے ہیں پیش دروے شاں ببد خونت مباح گر نباشت درمیان مالت سبیل یا مرو با یار ارزق پیرہن یا بکش برخانو ما انگشت نیل شیخ سادی آج کے حالات کو بیان کر دیں اب آپ انہوں نے اپنے زمانے میں لکھیں لیکن آج کے حالات ہم آج کے زمانے میں یہ سب واقع دیکھتے ہیں پیش دروے شاں دروے شاں فقیر محتاج پریشان کہنے کا مقصد دیکھو شیخ سادی کا یہ ہے کہ دیکھو آج کی حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو پیسہ دولت مال چاہیے کتنا کتنا بڑا فقیر ہی کنا ہو اس کے بھی دل میں مال و دولت کی خواہش ہوتی ہے اگر تم اس پر مال و دولت خرچ کرتے رہو تو وہ تمہارے دوست بنے رہیں گے سب کچھ بنے رہیں گے اور اگر مال و دولت خرچ نہ کرو ان پر تو وہی تمہارے خون کو بہانہ جائز سمجھیں گے مباہ سمجھیں گے ٹھیک ہے فرماتے ہیں پیش دروے شاں ببد خونت مباہ دروے شاں کے سامنے تیرا خون مباہ ہو جاتا ہے گر نہ باشت درمیان مالت سبیر اگر نہ ہو ان لوگوں کے بیچ تیرا مال اللہ کی راہ میں خرچ یعنی اللہ کی راہ میں تیرا مال خرچ نہ ہو ان کے درمیان تو جب پیسہ تو ان پر خرچ نہیں کرے گا تو تیرا خون ہی کو مباہ سمجھ لیں گے ان کے پاس تیرا خون ہی مباہ ہوگا خون بہانہ وہ جائز سمجھ لیں گے آج کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو دیتے رہو کھلاتے رہو تو لوگ صحیح کہتے ہیں اور جب ہاتھ روک لو تو پھر وہ ترہ ترہ کی برانیاں شروع کر دیتے ہیں ورنہ تو نوبت مارنے پیٹنے پر تک آ جاتی ہے یا مرو با مرو با یارِ ازرق پیرہن ازرق پیرہن نیلا کرتا نیلا کپڑا با یار یار کے ساتھ مرو فیلے نہیں ہے یہ تو مت چل مت جا یا مرو با یارِ ازرق پیرہن یا تو نیلے کرتے والے کے کرتے والے یار کے ساتھ تو جا ہی مت یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے کے حالات یہ ہیں کہ یا تو دوستی ہی مت رکھ کسی کے ساتھ اور اگر دوستی رکھ رہا ہے تو وہ دوست تب ہی تک دوست ہیں جب تک کہ ان پر تم خرچ کرتے رہو اس لئے شیخ صادی فرماتے ہیں کہ یا تو دوست کے ساتھ جا ہی مت نکل ہی مت انس کے ساتھ اور اگر نکلے تو یہ تہیہ کر لے کہ تُو اپنے گھر بار کو بھی اور ساز و سامان کو بھی اس کے اوپر برباد کر دے گا برباد کرنے کے لئے تہیہ کر لے یا مرو با یار ازرق پہ رہن یا تو نیلے کرتے والے اپنے یار کے ساتھ جا ہی مت یا بکش بر خان و ماں انگوشت نیل انگوشت نیل کشیدن کا معنی ہوتا ہے بیٹا برباد کر دینا یا بکش انگوشت نیل یا تو تُو برباد کر دے ہے نا یا تُو بربادی کا تہیہ کر لے کس پر بر خان و ماں یہ خان یہ خانہ کا مخفف ہے اور ماں یہ سامان کا مخفف ہے یا یا تو تُو نیلے کپڑے والے یار کے ساتھ جا ہی مت اور اگر جائے تو تُو اپنے گھر اور ساز و سامان کو برباد کرنے کا تہیہ کر لے یا مکن با پیل با دوستی یا بنا کن خانہ در خردے پیل خردے پیل ہاتھی کی قد کے برابر ہاتھی کے قد کے برابر خانہ کا مہنہ گھر بنا کا مہنہ عمارت یا بنا کن یا عمارت بنا لے یا مکن با پیل با پیل بانان کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہاتھی چلانے والے ہاتھی ہاتھی والے لوگ دوستی دوستی یا مکن با پیل بانان دوستی یا تو ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی ہی مت کر اور اگر دوستی کر لی تو تو فرماتے ہیں یا بنا کن خانہ در خردے پیل یا ہاتھی کے برابر کوئی گھر تعمیر کر لے تاکہ وہ ہاتھی لے کر آئے تو وہ تیرے گھر پر تو آ سکے ہاتھی لے کر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا تو تو ہاتھی والوں سے دوستی ہی مت کر یہ ہی بہتر ہے اور اگر دوستی کر رہا ہے تو تجھے اسے اتنی جگہ تو دینا ہی پڑے گی تاکہ وہ اپنی ہاتھی تمہارے پاس تمہارے گھر پر آئے تو بان سکے اگر ایسی جگہ بھی نہیں دیت پاؤ گے اسے تو پھر وہ تمہارا مخالف ہو جائے گا حکمت خلعت سلطان اگرچہ عزیزست جامع خلقان خدر عزاب بعزت تر فرماتے ہیں خلعت کمانہ کپڑا جوڑا خلعت سلطان بادشاہ کا جوڑا اگرچہ عزیزست اگرچہ پیارا ہے جامع خلقان خلقان خدر عزاب عزت تر جبکہ اپنا پرانا کپڑا خلقان کا مانا پرانا جامع خلقان پرانے کپڑے خود اپنے ازاں اس سے بعزت تر زیادہ عزیز ہیں بادشاہ کا جوڑا اگرچہ عزیز ہے پیارا ہے لیکن اپنے پرانے کپڑے اس سے بھی زیادہ عزیز ہیں وہ خان بزرگاں اگرچہ لذیز خان کا مانا دستر خان بزرگاں بڑے لوگ پیسے والے لوگ یہاں پر پیسے والے لوگ مراد ہیں اگرچہ لذیز اگرچہ لذیز ہے لذت والا ہے فرماتے ہیں وہ خان بزرگاں اگرچہ لذیز بزرگوں کا دستر خان اگرچہ لذت والا ہے لیکن فرماتے ہیں خردہ امبان خیش ازاں بلذت تر خردہ کا مانا ہوتا ہے بیٹھے ٹکڑا ہے نا پس خردہ بولتے ہیں کھانے کے بعد جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں اسے پس خردہ بولتے ہیں امبان امبان کا مانا ہوتا ہے بیٹھا جھولی خیش اپنی امبان خیش اپنی جھولی ازاں اس سے لذت تر زیادہ لذت والا فرماتے ہیں اگرچہ لذیز خردہ امبان خیش فرماتے ہیں کہ خان بزرگاں اگرچہ لذیز بزرگوں کا دستر خان اگرچہ لذیز ہے لیکن فرماتے ہیں خردہ امبان خیش عذابہ لذت تر اور لیکن اپنی جھولی کا ٹکڑا اپنی جھولی کا ٹکڑا اس سے بھی زیادہ لذت والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں عزت زیادہ ہے دوسرا کب جھڑکتے کب برا بھلا کہتے کچھ پتہ نہیں عزت کی روزتی یا ٹکڑے ہی بہتر ہیں اس لذیذ کھانوں سے جس میں بے عزتی ہو فرماتے ہیں بیت شیر سر کا از دست رنج کیش و ترہ بہتر از نانے دے خدائے و برہ سرکہ کا معنی ہے سرکہ جو سرکہ ہوتا ہے نا از دست رنج تکلیف کے ہاتھ سے تکلیف کے ہاتھ سے مراد ان کی ہے انہوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے مزدوری دست رنج رنج خیش اپنے تکلیف زدہ ہاتھ سے و ترہ ترہ کا معنی ہوتا ہے ساگ اور سبزی کہہ رہے ہیں کہ سرکہ از دست رنج خیش و ترہ اپنے مزدوری کے ہاتھ سے کمائے ہوا سرکہ اور ساگ بہتر بہتر ہے از نانے دے خدائے و برہ نان کا معنی روٹی دے خدائے کا معنی ہوتا ہے گاؤں کا مخیہ کیا ہوتا ہے دے خدائے کا معنی گاؤں کا مخیہ و برہ برہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا بکرہ فرماتے اپنے ہاتھ سے پریشانی اور مزدوری کے ساتھ کمائے ہوئے سرکہ اور ساگ بہتر ہے اس روٹی سے جو روٹی کس کی ہو دے خدائے مخیہ کی و برہ اور اس بکرے سے فرماتے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے سرکہ اور ساگ بہتر ہیں مخیہ کے روٹی اور کورمہ یعنی بکرے سے حکمت خلاف راہ سوابست و اکس رائے الالباب فرماتے کہ ایک بات جو ہے وہ درست راستے کے خلاف ہے خلاف راہ سواب درست راستہ خلاف کا معنیہ خلاف خلاف راہ سواب درست راستے کے خلاف ہے و اکس رائے الالباب اور الالباب کا معنیہ ہوتا اقل مندلو الو کا معنیہ والے الباب یہ لبن کی جمع لب کا معنی اقل الالباب کا معنیہ ہوا اقل والے و اکس اکس کا معنی الٹا و اکس رائے الالباب اور اقل مندلو کی رائے اور نظریہ کے خلاف ہے کیا ہے خلاف دارو ایک قسم کی دوہ ہوتی تھی پہلے اب آج کے زمانے میں ہمارے یہاں تو دارو شراب کو بولتے ہیں لوگ فارسی زبان میں دارو ایک قسم کی دوہ ہوتی تھی جس کو لوگ کھاتے تھے سہتیابی کے لیے فرماتے ہیں درست راستے کے خلاف ہے اور عقل مندوں کے نظریے کے الٹا ہے کیا دارو بگمہ خردن سہتیابی کے گمان میں دوہ کھا لینا ورہ نہ دیدہ بے کاروان رفتن اور بغیر کافلے کے راستہ نہ دیکھا ہوا آدمی کا راستہ چلنا ورہ نہ دیدہ جس نے راستہ نہ دیکھا ہو اس کا چلنا بے کاروان بے کاروان بغیر کاروان بغیر کافلے کے رفتن جانا صرف صحت کے گمان سے دارو کھا لینا اور بغیر دیکھے ہوئے بغیر کافلے کے راستے پر چلنا یہ عقل کے خلاف ہے امام مرشد امام مرشد محمد غزالی رحمت اللہ علیہ راب پرسیدن امام مرشد محمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کیا پوچھا کہ چے گونہ رسیدی بدی منزلت در علوم آپ علوم میں اس قدروں منزلت اور اس درجے کو کیسے پہنچے چے گونہ کیسے رسیدی آپ پہنچے بدی منزلت اس رتبے کو در علوم علوم میں آپ علوم کے علوم میں اس قدروں منزلت اور اس درجے کو کیسے پہنچے ان سے پوچھا گفت تو آپ نے جواب دیا بدہ کے ہرچے ندانستم از پرسیدن آن ننگ ندانستم فرمایا کہ میں اس طریقے سے پہنچا کہ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا بدہ کے تم جان لو ہرچے ندانستم جو کچھ میں نہیں جانتا از پرسیدن آن تو اس کے پوچھنے سے ننگ ندانستم میں نے کبھی آر نہیں کی ننگ کا معنی آر کبھی شرم نہیں کی تو میں نے جو کچھ نہیں جانتا تھا اس کے پوچھنے سے میں نے کبھی شرم نہیں کی اس لیے میں علم و فن کے اس قدر و منزلت کو پہنچ گیا قطعہ ایک ٹکڑا سکر کر رہے ہیں امید عافیت آنگے بود موافق عقل کہ نفز را بطبیعت شناس بنمائی امید عافیت صحت و سلامتی کی امید آنگے اس وقت آنگیا کمانا اس وقت بود ہوتی ہے موافق عقل عقل کے موافق کہتے ہیں کہ صحت و سلامتی کی امید اس وقت عقل کے موافق ہوتی ہے کہ نفز را بطبیعت شناس بنمائی کہ نفز کو طبیعت شناس طبیعت شناس کا معنی طبیعت کو سمجھنے والا چاننے والا یعنی ماہر ڈاکٹر کہ نفز را بطبیعت شناس بنمائی جبکہ تم نفز ایک ماہر طبیعت شناس کو دکھاؤ یعنی اگر کسی ماہر طبیعت شناس ماہر ڈاکٹر کو اگر تم نے نفز دکھائیے تب صحت و سلامتی کی امید عقل کے موافق ہے اور اگر تم نے ایسی کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھائے بغیر ہی تم نے خود سے ہی صحت و سلامتی کی امید رکھ لی الٹے سیدھے کو دکھا گئے تو یہ امید بیکار ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نفز دکھانا چاہیے تاکہ امید ہو سکے کہ ہاں صحت صحیح ہو جائے اب بغیر دکھائے ڈاکٹر کو بتائے بغیر آدمی خود سے ہی عمل کرنے لگے خود سے ہی دوائیں کھانے لگے تو یہ صحت مندی کی دلیل نہیں ہے اور یہ عقل کے خلاف ہے عقل کے موافق نہیں ہے کہ بغیر پوچھے گچھے جو چاہو کھا لو